نمسکار میں ہوں پروین گوتم دوستو جوتی رادیت سندیا کی ساکھ بھی مدھر پردیش چناؤں میں داؤں پر ہے گوالیر چمبر سنبھاگ جسے سندیا پریوار کا کبھی گڑھ مانا جاتا تھا وہاں بی جی پی کی حالت خراب ہے تو جوتی رادیت سندیا بھی بھول جاتے ہیں کہ وہ پرانے بھاشپائی نہیں ہیں پی ایم موڈی کے انداز میں کانگریس کو کوسنے لگتے ہیں اور مزاک بن جاتا ہے جوتی رادیت سندیا پر اتنا زیادہ دباؤ ہے کہ دن رات پرچار کر رہے ہیں یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں رات کو بھی جن سبھائی کر رہے ہیں لیکن بھاشن دیتے وقت بھول جاتے ہیں کہ ان کا اتحاس کیا ہے جوتی رادیت سندیا نے کیا بیان دیا پہلے جرہا وہ سنیے پھر اس کا وشلیشن کریں گے جرہا دیکھئے دوستو جوتی رادیت سندیا کا یہ بیان سوال اٹھاتا ہے کہ آکرکار وہ کون سے دھوکے باز کانگریسی ہیں جو جنتہ کو ٹھکتے رہے اور کام نہیں کیا اس سوال کا جواب جوتی رادیت سندیا اگر کھوجیں گے تو شرمندہ ہو جائیں گے جوتی رادیت سندیا ایسا بول کر خود کا اور اپنے پتا کا بھی اپمان کر رہے ہیں سپریہ شنیت نے اس سوال کا جواب دیا ہے سپریہ شنیت کا کہنا ہے کہ انیس سو چوراسی سے لے کر انیس سو اٹھانوے تک مادھو راو سندیا جو کی جوتی رادیت سندیا کے پتا ہیں وہ گوالیر سے سانسد رہے تو کیا اپنے پتا کے ہی کام پر سوال اٹھا رہے ہیں جوتی رادیت سندیہ اس کے علاوہ خود جوتی رادیت سندیہ کے اندر سرکار میں منتری رہے تو منتری رہتے ہوئے بھی کیا وہ کام نہیں کر پائے اور کام نہیں کر پائے تو معافی مانگنی چاہیے کہ جب میں کانگریس میں تھا منتری تھا تو میں کام نہیں کر پایا اگر آپ منتری رہتے ہوئے جنتہ سے بوٹ مانگ کر ان کا کام نہیں کر پاتے تو سب سے پہلے خود جوتی رادیت سندیا کو معافی مانگنی چاہیے ورش پترکار راکیش پاٹک اسے لے کر کیا کہتے ہیں جو مدھر پردیش کے ورش پترکار ہیں آدھنیئے آپ کے دھانات ان پچپنس سالوں کا حساب آپ کے کیلاش واسی پتاشری مادھو راو سندیا جی 1980 میں کانگریس میں شامل ہوئے مرتیو تک کانگریس میں رہے سانسدھ کیندری منتری رہے ایک بار کانگریس چھوڑی لیکن تب بھی بی جی پی میں نہیں گئے مدھر پردیش وکاس کانگریس بنائی جلد واپس کانگریس میں آ گئے مادھو راو جی تیس ستمبر 2001 میں مرتیو کے دن میں کانگریس کے پرچار کے لیے ہی ویبان یاترہ میں تھی تو سن اسی سے لے کر 2001 کانگریس میں رہ کر وہ وکاس کے مسیحہ کہلائے ان کی مرتیو کے بعد آپ سوہم 2001 سے 2020 تک کانگریس میں رہے چار بار سانسدھ دو بار کیندری منتری رہے اس طرح پچپن سال میں سے چالیس سال سے زیادہ آپ اور آپ کے پجے پتاشری کو گوالی چمبل نے سب کچھ دیا پھر بھی جو برابر وکاس نہیں ہوا تو ذمہ دار کون آپ کی آجی اما یعنی راج ماتا بجے راج سندھیا بھی انیس سو سرسد تک کانگریس میں تھی دو بار سانسد چنی گئی تھی اما مہراج تو ورش پترکار راکش پاٹک نے جوتی رادت سندھیا کو اتحاس یاد دلایا ہے کہ جن پچپن سالوں کو آپ نے جکر کیا چالیس سال آپ کے پتاجی یا آپ ستہ کا حصہ تھے تو آپ خود کے کام کا ہی اپمان کر رہے ہیں دوستو جوتی رادت سندھیا کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہ پرانے بھاشپائی نہیں ہیں یا پھر جنتا کو مرک سمجھ لیا گیا ہے کہ کچھ بھی بول دو جنتا مان لے گی پی ایم موڈی کے انداز میں کانگریس کو کوسنے لگتے ہیں جیسے پی ایم موڈی بولتے ہیں کہ ستر سال تک کانگریس نے کچھ نہیں کیا ویسے ہی جوتی رادت سندھیا بولنے لگتے ہیں کہ پچپن سال تک کانگریس نے کچھ نہیں کیا اور بھول جاتے ہیں کہ جن نیتاؤں پر وہ دھوکے بازی کا عارف لگا رہے ہیں خود وہ وہی نیتا ہیں آپ جوتی رادت سندھیا کی ایسے بیان کو لے کر کیا سوچتے ہیں کمنٹ باکس میں پی رائز ضرور دیں اگر آپ ہماری پتکارتا کو پسند کرتے ہیں تو تھینکس کی اپشن کا استعمال کریں ویڈیو کو لائک کریں چین کو سبسکرائب کریں نمسکار